مکہ کی لیڈرشپ نے داروں ندوہ میں مشاورت کی دنیا اے کفر و شرک کے لیڈر جمع ہوئے تیہ پایا اب عبداللہ کا یتیم نہ قابل برداشت ہے قرآن کی فتوحات نہ قابل برداشت ہیں ہمارا سکوپ نہیں رہا ہمارا مستقبل خطرے میں ہے اگر قرآن کو نہ روکا گیا کون ہے جو یہ کارنام انجام دے ایک لیڈر کھڑا ہوا کہنے لگا میں دو سو سرخ اونٹی نام میں دوں گا یہ اس طور کے جو سرخ اونٹ ہے آج کی شوالت انپالا یا بھی اونپیا مرسڈیز دو سو سرخ اونٹ کسی نے کھڑے ہو کے کہا میں جہدہ دوں گا کسی نے کہا میں اسے اپنی بیٹی نکاہ میں دوں گا جو یہ کارنام انجام دے محمد نہ قابلِ برداشت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کھڑا ہوا غضبناک نگاہوں سے لیڈروں کی طرف دیکھا کہنے لگا انعامات اپنے گھر میں رکھو مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ کام میں کر دیتا ہوں تم یہاں انتظار کرو میں ابھی محمد کا سرکارت کلاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطاب اب آپ ہی مجھے بتائیے اس سے بڑا بیمار کون ہوگا جو کائنات انسانی کے مسیحہ کا سرکلم کرنے جاتا ہے جو معالج انسانیت کا سرکلم کرنے جا رہا ہے اس سے بڑا بیمار کون ہوگا سمشیر بکف نکلا ہاتھ میں تلوار لیے باہر آیا دارن ندوہ سے چہرے پہ غیز و غزب کے آثار ہیں ایک آدمی نے دیکھا ابن خطاب غزبناک نظر آتا ہے پوچھا کدھر کہنے لگا محمد کا سرکلم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم راول پنڈی کے دوستو مجھے اجازت دیں ایک بات کہتا جاؤں اس دور میں لوگ مشرق تو تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے سچ کہتا ہوں اتنی آسانی سے جھوٹ نہیں بولتے تھے جتنی آسانی سے آج ہم مسلمان ہو کر جھوٹ جوٹے ہیں ابن خطاب نے کہا میں ابن عبداللہ کا سرکلم کرنے جا رہا ہوں اس کا قرآن ناقابل برداشت ہے اس آدمی نے کہا اگر قرآن ناقابل برداشت ہے تو پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر سے ہوتے جاؤ اچھے لوگ دوسروں کے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں میں کانوں سے سن کے آ رہا ہوں کہ تیرے بہن کے تیری بہن کے گھر سے قرآن کریم گونج رہا ہے ابن خطاب کا غصہ ابن خطاب کا غیز و غزب دہرا ہو گیا کہنے لگا ابھی خبر لیتا ہوں روح بہن کے گھر کی طرف اللہ اکبر مکہ کی خاموش رات اور نصف شب گزر جانے کے بعد کا سناٹا بہن کے گھر کے قریب آیا تو فضا میں فضا میں تحلیل ہو کر کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی قرآن کریم کی آیات کی آوازوں نے بگڑے ہوئے عمر کا استقبال کیا سورہ تاہا پڑی جا رہی تھی ما انزلنا لیکا القرآن لتشقا اللہ 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 الا تذکرة لمن يخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الولا الرحمن وللعرش استواء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السراء وان تجھر بالقول فانه يعلم السر واخفا اللہ اللہ لا الہ اللہ بڑھتے ہوئے قدم رکھ دے دل کے دنیا میں قرآن کریم نے دیرے لگانا شروع کیے کفر و جہالت کے جراسین پہ زوال آیا قرآن کریم نے ابن خطاب کے ضمیر پہ دستک دی اللہ لا الہ اللہ اللہ تو منات عزا اور عبال کی پوجا کرنے والے آستانہ پرستی میں مبتلا لا تو منات عزا اور عبال کے درباروں پہ جھولی پھیلانے والے ابن خطاب کبھی سوچا کہ کنے پایا کسے کھویا کتنے کمزوروں کا دامن پکڑ بیٹھے ہو اور کتنے قوی سے دور ہو گئے ہو سانی کو پکڑ لیا باقی کو چھوڑ دیا اللہ لا إله إلا هو لہو الاسماء الحسنى عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشركون اللہ لا إله إلا هو لہو الاسماء الحسنى لات کی تنہائی میں مکہ کے پرسکون سناتے میں قرآن کریم کو سننے والا ابن خطاب عجمی نہیں عربی ہے اور عربی زبان کی فساحتیں جانتا ہے بلاغتیں جانتا ہے صرف سن نہیں رہا سمجھ بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے لہو الاسماء الحسنى سمجھ بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے اینی انا ربک فاخلان عليک اینک بالوعد المقدس طوا وانا اخترتك فاستمع لما عجوها این انا اللہ لا الہ الا انا فابد نی عمر نے اپنے ضمیر سے پوچھا مانو یا انکار کرو اقرار کرو یا انکار کرو اس سچائی کے آگے جھک جاؤں یا دوڑ جاؤں ضمیر نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو انکار بہت ہو چکا یہ رات اقرار کی ہے قرآن کریم نے فرمایا انہمی ان اللہ ابن خطاب کے ضمیر نے گواہی دی نام انت اللہ جلدی سے آگے بڑھے بہن کے دروازے پہ دستک دی ناوک کیا فاطمہ نے دروازے کے سراخوں سے جھانک کے دیکھا اپنے بھائی کو کھڑا پایا اپنے معلم اپنے استاذ سے کہا میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے میرا بیمار بھائی آیا ہے آپ ایک طرف ہو جائیے اس میں نمٹوں گی استاذ کو ایک طرف کر دیا دروازہ کھولا پہلے تو دل کی باتیں تھی پہلے تو ضمیر کی رہنمائی تھی نا اب دروازہ کھولا تو ذرا دماغ بھی داخل ہو گیا دماغ نے پوچھا فاطمہ کیا پڑھتے ہو دماغ نے پوچھا فاطمہ کیا پڑھتے ہو فاطمہ نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ہم جو پڑھتے ہیں آپ کو کیا عمر نے کہا جانتا ہوں جو تم پڑھتے ہو معلوم ہے مجھے فاطمہ نے کہا جب معلوم ہے تو پوچھتے کیوں ہو عمر نے کہا پوچھتا اس لیے ہوں کہ مجھ سے مشورہ لیے بغیر تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا فاطمہ نے کہا یہ باتیں مشورے کی نہیں یہ تو اس کے انتخاب کی بات ہے جب اس نے پسند کر لیا جب اس نے چن لیا تو ہم پوچھیں جس سے برادر مکرم یہ بات تجھے بری لگے یا اچھی تو اسے گوارہ کرے یا نہ کرے اطلعان ارض ہے کہ ہم بہت عرصے سے رحمت عالم کے غلام بن چکے دماغ نے بازو اٹھایا ایک نشوانی پیکر پر پوری قوت سے بازو مکہ بن کر لپکا فاطمہ زمین پہ جا گری عمر نے لاتوں اور مکوں کی بارش برسا دی سر سے پاؤں تک فاطمہ خون میں نہا گئی اور رابر پنڈی کے دوستوں عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہو جاتا ہے عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہو جاتا ہے تو پھر روح پہ شباب آتا ہے روح پہ جوانی آتی ہے فاطمہ نے کہا عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی تو اسی ماں کا دودھ پیا پر یہ مقدر کی بات ہے کہ تو اس ماں کا دودھ پی کر کفر پہ پکا ہو گیا ہے اور میں اسی ماں کا دودھ پی کر ایمان پہ پختا ہو چکی ہوں اللہ علیہ وآلہ اب دماغ ہار گیا دماغ شکست کھا گیا زمین نے کابس ہو چکا بہت ہو چکا اب ذرا دیکھ تو صحیح وہ صحیفہ کیا ہے وہ کلام کیا ہے جو تُو نے سنا اب درخواستی بن گیا کہنے لگا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیا تھا جو تم پر رہے تھے درخواست کی فاطمہ فاطمہ بنت خطاب فرمانے لگیں ہے تو بہت بڑا خوشی کا وقت کہ تُو نے بھی قرآن طلب کیا بہت بڑا خوشی کا وقت ہے میرے لیے کہ تُو نے بھی قرآن طلب کیا لیکن اس موقع پہ بھی خوش کا دامن نہیں چھوٹے گا کتاب اللہ کے آداب یہ ہیں کہ اسے مشرق نہیں چھو سکتا آپ شرک کے بیمار ہونے کی وجہ سے نا پاک ہیں لا يمسحو اللہ المطحرون میں آپ کے دامن میں قرآن آپ کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دے سکتی ہوں قانون کی بات تھی یہ تو عمر بھی سمجھتا تھا کہ قانون موم کی ناک نہیں ہوتا پھر قانون بھی اللہ کا چپ ہو گئے چپ ہو گئے لیکن عارضو آنکھوں میں سمت آئی تمنا آنکھوں میں سمت آئی رحم طلب نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا کیا میں قرآن نہیں دیکھ سکوں گا تو پھر بہن نے اپنا دبتہ بھائی کی گود میں رکھ کے قرآن کریم کو دامن میں رکھتا لکڑی پہ لکھا تھا پتے پہ لکھا تھا یا کسی کپڑے پہ لکھا تھا جس صورت میں بھی تھا قرآن سامنے رکھ دیا پابند کیا ہاتھ نہیں لگا نا صرف دیکھو اور جو ہی نظر پڑی اس نے اتفاق دیکھی قرآن کریم نے پھر کہا اِنَّنِی اَنَ اللَّه سامنے رکھا تھا سجدے کے قابل کون باہر والے حضرات بھی جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ جلدی تشریف لاتے تو آپ بھی بیٹھنے والوں میں ہوتے نا جو دیر سے آتے ہیں پھر انہیں قربانی دینا پڑتی ہے نا جی ناسحت مند جواب آئے اِنَّنِی اَنَ اللَّه سجدے کے قابل لاتو منات اُزَّا و حَبَل تمہاری سوسائج جی کے ارباب ارباب قوم نا یہ جو یہاں ایک قوم بھی ہے ارباب کہیں وہ مجھ پہ نہ نراز ہو جائیں رب کی جمع ہے چھوٹے چھوٹے رب ہاں یہ حضرت صاحب سجدے کے قابل جے نہیں سجدہ کس کا قرآنِ قریب نے عمر کے دلوں دماغ پر دستک دیتے ہوئے فرمایا اِنَّنِی اَنَ اللَّه سُبْحَانَ اللَّه انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائے کون ہیت زرب تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کام لاتا فرمائے اِنسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائے کون سجدہ کس کا مسجود کون اللہ ہی اللہ ہی یا اللہ بھی سابر پنڈی کے روشن زمیروں اللہ ہی یا اللہ بھی خدا کی قسم اگر میرے آقا اللہ بھی پہ راضی تو نہیں چپ ہو جاتے تو دات نہ ٹوٹتے اللہ بھی پہ راضی نہیں صرف چپ ہو جاتے ہجرے میں بیٹھے رہتے متعنا کرتے رہتے کتابوں کا اور کہتے بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہو ہمارا کیا دات نہ ٹوٹتے سمیہ دو لخت نہ ہوتی خبہ بنگا روپے نہ بھونا جاتا حمزہ کی لاز کے گیارہ ٹکڑے نہ ہو جاتے وطن چھوڑ کر بے وطن نہ ہونا پڑتا لیکن یہ ساری آزمائشیں آئیں کیوں قل افغیر اللہ تأمرونی آبد عجوہ الجاهلون ماشا رہا ولقد وحی ایلیکا وَإِلَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَإِلَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَسْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ یہ ہے اصل بعد لئن أسْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ انسانی جبین کی آج جیوں کے لئے سچا مسجود کون ہی پہ ضرب میجے سے نہیں ضمیر سے میرے آقا نے تو دات دڑوا کے منوایا خبیب نے جسم چلا کے منوایا سمیہ نے ٹکڑے ہو کے منوایا راول پنڈی والو آپ کھانا کھا کے تو جواب دیں انسانی جبین کی آج جیوں کے لئے سچا مسجود ہی ہر جگہ موجود اللہ ملخ جوب کارساز و دستگیر حاجت رواہ و مشکل کشا عزت دینے والا حزق دینے والا اولاد دینے والا زندگی اور موت کا مالک کھون انہی انہی ان اللہ حسن اتفاق ہے جو ہی نظر پڑی قرآن کریم نے پھر وہی بات دہرائی انہی ان اللہ ابن خطاب نے کہا نعم انت اللہ و اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو بہن نے مو پہ ہاتھ رکھ دیا کہنے لگی یہ شہادت تو یہاں ہو گئی اگلی شہادت ان کے قدموں میں جا کے دونا اللہ 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 یہ شہادت تو یہاں ہو گئی اگلی شہادت ان کے قدموں میں جا کے دونا وہاں بھی تو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے آنسوں کی برسات میں وہاں بھی تو آنسوں کی برسات میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اے میرے بینیاز محبود اے میرے دادا ابراہیم کے محبود تجھ سے کوئی منوا تو نہیں سکتا تجھے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا بس یہ تیرے محبوب کی آرزو ہے محمد کی تمنا ہے دو نام پیش کرتا ہوں ان میں سے کوئی ایک ادھر بھیج یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب رب العالمین نے فرمایا میرے معبوب عمر عمر بن حشام مالدار ہے دولت مند ہے سہوکار ہے وڈیرہ ہے چودری ہے لالت بھیج اہ لالت بھیج رہ جس میں تجھے وہ ہیرہ دے رہا ہوں جس کے پاس جوانی ہے شباب ہے غیرت ہے شوکت ہے شوکت ہے سولت ہے جلالت ہے ابن حشام کو رہنے دو ابن خطاب کو بھیجتا ہوں اب یہ سب تیاریاں ہیں یہ سب تمہید ہے بہن نے مو پہ ہاتھ رکھا توحید کی شہادت تو ہو گئی رسالت پر گواہی رسالت کے قدموں میں جا کے دھونا ابن خطاب سوچنے لگے پوچھا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے فاطمہ نے کہا عشق کی منزل پہ اکیلے جانا ہوتا ہے اکیلے جاؤ گے اور اسی حال میں جاؤ گے جس حال میں آئے تھے ابن خطاب ہاتھ میں تلوار لیے روانہ ہوئے ادھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن پر آپ کے چچا محترم حضرتِ حمزہ پہرے پہ ہیں انہوں نے دور سے ابن خطاب کو آتے دیکھا ظاہر ہے کہ یہ نام دشمن کا تھا دوست کا تو نہیں عمر کو آتے دیکھا للکارا فرمایا خبردار سوچ کے آنا یہ رحمتِ عالم کی بارگاہ ہے یہاں تو اچھی آواز سے بولنا بھی گوارا نہیں رحمتِ عالم نے سنا فرمایا چچا فکر کرنے کے ضرورت نہیں اسے روکو نہیں آنے دو یہ دشمن بن کر نہیں آ رہا دوست بن کر آ رہا ہے دروازہ کھلا ابنِ خطاب اندر داخل ہوئے رحمتِ عالم نے فرمایا کیسے آئے ابنِ خطاب عرض کیا اللہ کے رسول سر لینے آیا تھا ابنِ خطاب ہاتھ میں تلوار لیے روانہ ہوئے ادھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن پر آپ کے چچا محترم حضرتِ حمزہ پہرے پہ ہیں انہوں نے دور سے ابنِ خطاب کو آتے دیکھا ظاہر ہے کہ یہ نام دشمن کا تھا دوست کا تو نہیں عمر کو آتے دیکھا للکارہ فرمایا خبردار سوچ کے آنا یہ رحمتِ عالم کی بارگاہ ہے یہاں تو اچھی ہواس سے بولنا بھی گوارہ نہیں رحمتِ عالم نے سنا فرمایا چچا فکر کرنے کے ضرورت نہیں اسے روکو نہیں آنے دو یہ دشمن بن کر نہیں آ رہا دوست بن کر آ رہا ہے دروازہ کھلا ابنِ خطاب اندر داخل ہوئے رحمتِ عالم نے فرمایا کیسے آئے ابنِ خطاب عرض کیا اللہ کے رسول سر لینے آیا تھا اب سر دینے آیا ہوں نارے تکمی جنہاں 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 آمدِ قارو کے آدم جنہاں 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 دشمن بن کر چلا تھا اب دوستی مقدر میں آ گئی دکھلا ہوا آیا تھا تیرے قرآن نے بنا دیا محمد بیمار چلا تھا تیرے قرآن نے صحت مند بنا دیا رحمتِ عالم نے فرمایا اسلام قبول کرنا ہے ارض کیا قبول کس کو کہتے ہیں اسلام پہ جینا اور مرنا ہے کل میں شہادت پورا کیا اور نارے تکبیر بلند ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تیاری کرو نماز پڑھنی ہے نا اسی دوران فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا بس اتنا سا وقت لگا اپریشن میں بس اتنا سا وقت لگا نماز کی تیاری کرو نا تقدیر نے کہا ابن خطاب قربانت شوم قربانت شوم ابن خطاب زندگی کی پہلی نماز کیسی پڑھو گے تو مقتدی بنے گا محمد تیرا امام بنے گا یہ تیری زندگی کی پہلی نماز ہے وضو بنایا وضو بنا چکے تو ارض کیا نماز ہوگی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں ارض کیا پر کیوں اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو رحمتِ عالم نے فرمایا تیری قوم کو گوارہ نہیں وہاں جانا یہ بھی حضور کی مثالی شرافت تھی یہی رکاوٹ بنا ہوا تھا ابنِ خطاب رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ کوئی مسلمان بیت اللہ میں نظر نہ آنا چاہیے لیکن حبیبِ قبریہ نے سوچا جو اب نہ بن کے آ جائے اسے ماضی پہ تانہ بھی نہیں دیا کرتے فرمایا تیری قوم گوارہ نہیں کرتی نہ عمر لیکن عمر تو سمجھ گئے ارض کیا اللہ کے رسول بس جو بھی گوارہ نہیں کرتا وہ گزر گیا یہ سب کہانیاں ماضی میں چلی گئیں میں جا رہا ہوں بیت اللہ کا دروازہ کھولتا ہوں آپ تشریف لائیے میں دیکھتا ہوں کون ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کے دکھائے سارے کبیر اللہ صفا کی بلندی پہ صفا کی بلندی پہ کھڑا ہے ابنِ خطاب صبح کا چیرہ صبح کا چیرہ سرخ ہو کر نمودار ہو رہا ہے ادھر ابنِ خطاب نے مکہ کی لیڈرشپ کو پکارا دنیاِ کفر کے بیماروں دنیاِ شرک کے آدم خور کرگسوں ابنِ خطاب بول رہا ہوں یہ صبح میرے ایمان کی صبح یہ فجر میرے ایمان کی فجر ہے رحمتِ عالم کے موقع سے تم نے میرا انکار بھی دیکھا تھا اب اقرار دیکھو گے تم نے میری بغاوت دیکھی تھی اب رحمتِ عالم سے اطاعت دیکھو گے تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا اب سمرنا دیکھو گے تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا مجھے میری قرآن کے بغیر نبتی نہیں تو اطلاع نرض ہے کہ صاحبِ قرآن میرے آقا نماز ادا کرنے کے لئے بیت اللہ میں آ رہے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے آقا کا راستہ روکتا ہے